الحمد للہ رب العالمین وعقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مزید ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلہ کا وعلى صحابہ یا سیدیا رحمت اللہ العالمین الصلاة والسلام جس نے بکشا فروغ وادی سینہ جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تہا بلغل اُلا بِکَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ اَسْنَتْ جَمِيعُ قِسَالِهِ سَلُّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ سبحان اللہ تمام تعریفیں اس رب کائنات کی جو کائنات کا مالک و خالق ہے کائنات کی تعمیر کرنے والا اور تخلیق کرنے والا ہے دنیا ایک کائنات کی ہر چیز اس کی تخلیق کردہ ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز پہ قادر ہے اور اس کا بنانے والا ہے اور کائنات میں ایک پتہ ایک ذرہ بھی اس کی رضا کے بغیر نہیں ہل سکتا کائنات کی ہر چیز اس کی حکم کی تابع ہے وہ کون ہے وہ کائنات کا وہ رب ہے کائنات کا وہ مالک ہے جس کی تخلیق کردہ کائنات کے یہ تمام تمام زمین و آسمان زمین و زمان ہیں جس نے عرش و فرش لوگ کرسی سب کو تخلیق فرمایا اس نے اپنے پیارے محبوب سیدے کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں محبوث فرمایا کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے اس کے ساتھ نہ کسی کا قرب ہے نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا وہ سب چیز اس کی تخلیق کردہ ہے وہ مالک الملک ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کائنات کا بنانے والا ہے دوستانِ گھرامی وہ وہ ہے جس کی تعریف ہے دوستانِ گھرامی وہ ربِ کائنات جس کی عظمت کائنات پر مسلم ہے جس کی عظمت کی کو واضح کرنے کے لیے میرے آقاِ کریم نبی پاک سیدِ کونین مدنی تاجدار تشریف لائے آپ کے آنے سے پہلے لوگ رب کی توحید کے نواقف تھے وہ رب کی ربوبیت کو نہیں جانتے تھے کسی کے پاس مال و ذر آ جاتا وہ قداق ہونے کا دعویٰ کر لیتا کسی کے پاس طاقت آ جاتی وہ مطلق العنان بادشاہ بن کے خدایی کا دعویٰ کر لیتا اسی لیے کہیں پہ قارون بنا کہیں پہ ہمان بنا کہیں پہ شداد نے دعویٰ کیا یہ سب کون تھے یہ سب رب کی مخلوق تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رب کون ہے قادر مطلق کون ہے رب کائنات کون ہے رب پسند فرماتا تھا کہ میرا محبوب کائنات میں جائے اور اپنی بیاری زبان سے میرا تعرف کرائے اسی لیے رب کائنات نے اس انسان کی عقل کی بلوغیت کے بعد اپنے پیارے محبوب کو زمین پہ پھیجا جب میرے آقای قریب کائنات پہ تشریف لائے آپ کی آمد کی تیاریاں ہوئیں آپ کے لیے زمینوں زمان کو سجایا گیا اس وقت دنیا کائنات فتنوں کا اخلاق باختگی کا دنیا کی بے شمار مرضوں میں مبتلا تھی رب کائنات نے چاہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس انسان کو رب کائنات اپنا طارف کرا دے لیکن طارف کی زبان سے ہو طارف اس زبان سے ہو جو رب کائنات کی پیارے محبوب سیدے کونین نارا اے رسالت عظمت شاہد مصطفیٰ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر نارا اے حائدری آستانالیا جورا شریف فیضانے جوراہی شہزادہ فارو کے آذر کبرا پیر محمد بدرد جورا فارو کے ساہے نارا اے حسانے تیاریاں تو پہلے سے تھی دنیای کائنات میں نبی پاک کی آمد سے پہلے ہی اتمام کیے جا چکے تھے کہ نبی رحمت نے تشریف لانا ہے ایک ہزار سال پہلے تباہ امیری آتا ہے مدینہ کی زمین پہ جانے لگتا ہے بہت بڑا بادشاہ تھا یمن کا جب جانے لگتا ہے اکل و شعور اور خرد رکھنے والے صحیفوں کا علم رکھنے والے جانے سے انکار کرتے ہیں پوچھتا ہے میری انعیات کم ہیں میں نے تم پہ کم مربانیاں کی ہیں کیوں میرا ساتھ چھوڑتے ہو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تمہاری مربانیاں اپنی جگہ پہ تمہارا تمہارا ہم ہم سے دوستی اپنی جگہ پہ لیکن ہم اس زمین کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کیوں بھائی کیا وجہ ہے یہاں پہ سنا ہے کہ وہ اللہ کا معبوب آنے والا ہے جس کے لیے رب کائنات نے زمینوں زمان کو بنایا عرش و کرسی کو بنایا اور دنیا کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا تو دوستانِ گرامی دوستانِ گرامی میرے آقای کریم نبی پاک سیدِ کونین مدنی تاجدار کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے طباہ ہمیری طباہ ہمیری جب وہاں سے جانے لگا تو اہلِ علم نے جانے سے انکار کر دیا وہ زمین اس وقت مدینہ تو رسول نہیں تھی مدینہ منورہ نہیں تھی بلکہ وہ زمین اس وقت یسرب تھی اللہ 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 اس نے کہا اچھا یہ بات ہے علم دوستہ انسانوں سے پیار کرنے والا تھا شعور اور خرد رکھنے والا تھا تو دوستانِ گرامی پھر کیا ہوا اس نے کہا اچھا میری بات مان لو اللہ اللہ میں تمہیں گھر بنا کے دیتا ہوں میں تمہیں زمین یہاں پہ تمہارے لینے کے لیے ریزیڈنشل ایریا تیار کر کے دیتا ہوں اللہ اللہ لیکن یاد رکھو میں ایک عریضہ لکھوں گا وہ نبی کریم سیدے کونین جب تشریف لائیں ان پت پہنچا دینا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اس نے کر تعمیر کیا ان کے لیے کر علیدہ علیدہ تعمیر کیے وہاں پہ وہ رہنے لگے وقت گزرتا گیا اس کا عریضہ اس کا خط نسل در نسل منتقل ہوتا گیا نسل در نسل منتقل ہوتا گیا یہاں تک کہ میرے آقای کریم نبی پاک سیدے کونین کی آمد کا وقت آ گیا سبحان اللہ بنو نجار کی بیٹیوں نے وہ گیت تلاپنا شروع کر دیا منتل البدرو علینا مدینہ کی مدینہ کی زمین پہ نورانی کشبویں آنے لگیں مدینہ والے چشم برا تھے چھوٹے بڑے بوڑے بچے جوان سب خوش تھے کہ آج آقای کریم سیدے کونین نے آنا ہے میرے آقا نے آنا ہے مدینہ کی زمین پہ کوئی ایسا کرنا تھا جس کو سجایا نہ کیا ہو کیوں ہر کوئی چاہتا تھا کہ آج آنے والا میمان میرا میمان بنے سبحان لیکن ہمت نہ تھی کہ کون بروک میرے آقا تشریف لے آئے اونٹنی پہ سوار تھے میرے آقا قریب نبی پاک جب مدینہ کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں ہر کوئی اونٹنی کو پکڑ کے اپنے گھر کی طرف کرنا چاہتا میرے آقا نے فرمایا اسے چھوڑ دو اسے علم ہے کہ کہا جانا یہ محمد الرسول اللہ کی اونٹنی تھی آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو اسے علم ہے کہ کہا جانا اونٹنی آتی دروازے سے اندر اپنا موں کرتی سونگتی پیچھے چلی جاتی یہاں تک ہر گھر کو سونگتی ہوئی وہ اونٹنی اس گھر میں چلی گئی جہاں پہ اسے خشبو آئی وہاں پہ دروازے کے سامنے بیٹھ گئی اس گھر گھر والا گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا میں تو بڑا غریب ہوں یہاں تو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں کو بڑا سجایا ہوا ہے آج میرے پاس تو اتنا مال و ذر بھی نہیں ہے بیت انکار کو کیسے بلاؤں لیکن وہ کیا خوب غریبان دا پرون میرا نبی آگیا نعرہ تکبیر نعرہ رسال عظمت شان مصطفیٰ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نعرہ حیدری آستان آل یا چورا شریف فیضان چوراہی شہزادہ فاروق عظم تبلی محمد بدرم جا فاروق کی صحیح نعرہ رسال دوستان گھرامی وہ اس طرح ہوا کہ جب حضرت ایوب انساری نے سامنے دیکھا تو میرے آقا کریم نبی پاہ بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے یہ وہ گھر تھا جو ایک ہزار سال پہلے دس صدیان پہلے قبا ہمیری نے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے لیے تعمیر کرایا تھا ہزار سال بعد آنے والی محمد الرسول اللہ کی اونٹنی کو علم تھا کہ یہ گھر میرے آقا کے لیے تعمیر ہوگا ہے دوستان گرامی میرے آقا تشریف لے آئے میرے آقا کی آمد ہوئی مدینہ کی گلیوں میں خوبصورت رون کے آگئیں مدینہ والے خوش تھے اور عدور ایوب ان ساری تو بھولے نہ سماتے تھے اللہ اللہ سبھار اللہ سبھار اللہ انہیں یاد آگیا کہ ہمیں ایک وراثتی طور پہ ایک عریضہ ملا تھا اللہ اللہ سبھار اللہ جو ہم نے پیش کرنا ہے سبھار اللہ وہ عریضہ پیش کیا گیا اللہ 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 وہ طبعہ میری نے عرض کی تھی کہ حضورت اگر میری زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اللہ سبھار اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ میرا عریضہ آپ تک پہنچے گا آپ میرے لئے دعا فرما دیجی سبھار اللہ میرے آقا قریب نبی پاک سید کونین نے طبعہ حمیری کے لئے دعا فرمائی دوستان گھرامی یہ واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ میرے آقا کی آمد سے ہو چکے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہاں آنا ہے کیسے تشریف لانا ہے اور میری آقا کے قریب نبی پاک سید کونین مدلی تاجدار کا ازن سے کائنات میں تذکرہ ہو رہا ہے تاریخ میں یہود وہ قوم جو اسلام کی سخت مقالف ہے ان کی ایک دیوار ہے جس سے دیوار ایک گریہ کہتے ہیں وہ وہ دیوار ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنی معروضات پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کبھی حتیم پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی کعبے کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کے چوکھٹ کو پکڑ کے جو آدمی دعا مانگ لے وہ خوش نصیب سمجھتا ہے اپنے آپ کو اسی طرح یہود کا متبرک مقام وہ دیوار گریہ ہے تاریخ تاریخ ہے یہاں پہ حیکل سلمانی تھا آج اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی جب وہ حیکل سلمانی کے پاس ان کے پریچر ان کے مبلغ جاتے ہیں تو وہ یا محمد آ یا محمد آ نارائے کبیر نارائے رسالت عصمد وشان مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نکر نکر تائیدار سناکر رازدار نبو پاس باند رسالت نارائے ہائیدری آستان ناری چون شریف فیضان چڑاہی شہزادہ فاروق آزم جبنہ پیر محمد بدرد جا فاروق کی ساہید نارائے رسالت ان کا یہ عقیدہ ہے یہ وہ متبرک نام ہے یہ وہ متبرک کلام ہے جس کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں دوستان گھرامی تورات میں بھی میرے نبی پاک سید کونین کا تذکرہ موجود ہے میرے آقای کریم سید کونین مدنی تاجدار کا انجیل میں بھی ذکر موجود ہے انجیل کی ایک کتاب میں عیسی مسیح اللہ فرماتے ہیں میرے بعد وہ آنے والا ہے اس کے سامنے میری اسیت اس کے پاؤں کے بوٹوں کے تسمیں باندھنے والے کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستان گھرامی میرے آقای کریم سید کونین مدنی تاجدار کی عظمت کا آپ کی آپ کے ذکر کہاں کہاں سے جھونڈو گے میرے آقای قریب ابھی بچپن میں ہیں چھوٹی عمر ہے آپ کے چاچہ ابو طالب شام کا سفر کرتے ہیں شام کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ ضد فرماتے ہیں میں نے تھی چانا ہے وہ کہتے ہیں آؤ بیٹا میں تمہیں بھی ساتھ دے چلوں وہاں ایک مقام پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ایک رہب رہتا تھا وہ رہب خدا رسیدہ تھا ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا لیکن نہ جانے اس سے آج کیا فکر پڑی تھی جب سے کافلہ آیا تھا وہ بیتاب ہوکے ادھر آیا اور پھرتا رہا دیکھتا رہا کافلے کے سالار کو ملا اور انہیں کہنے لگا کل میرے پاس آنا کل میرے پاس دعوت ہے آپ لوگوں کی دوسرے دن وہ سب لوگ خوش ہو کے گئے کیونکہ وہ راب تو کسی کو خاص نہ ڈالتا تھا کبھی کسی کو پوچھتا نہ تھا آج خود ان کے پاس آیا وہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں بڑی عزت دیا ہے اس نے بڑا مقام دیا ہے ان سب نے تیاری کی اچھے اچھے کپڑے پہنے اور تیار ہو کے دوسرے دن پہنچے راب سب کو ملا پوچھنے لگا تم میں سے کوئی راب یہ سب آگئے ہم ہم سب آگئے نہیں کوئی کہا ایک بچے کو چھوڑا ہے اللہ اللہ تو نے کہا چلو تمہیں نہیں معلوم تو تو واضح ہو رہی ہے دل میں کہا اور کہا اسے بلاؤ میرے آقا سیدے کونین مدری تاجدار کو بھلایا گیا آپ تشریف لائے تو وہ پیڑ کی چھاؤں تھی چھاؤں کے بیٹھے تھے لیکن اس کے لیے اس کے نیچے چھاؤں میں کہیں میرے آقا کے لیے جگہ موجود نہ تھی میرے آقا دور پہ بیٹھ گیا لیکن اس پیڑ نے چھوکے اپنی شاخیں ادھر کی اور چھاؤں میرے آقا کر لی راب نے حضرت ابو طالب کو بلایا کہا یہ بچہ کون ہے سبحان اللہ کہا میرا بیٹا ہے کہا نہیں سچی بات بتاؤ ساتھ اپنی کتاب کھولی ہوئی تھی کہا مجھے سچی بات بتاؤ اللہ میں نے تو سنا ہے کہ یہ یتین ہے میری کتاب یہ بتاتی ہے یہ صحیفہ ربانی ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ یتین ہے کہا ہا میرا بتیجہ ہے اس کے والد فوت ہو گئے پھر اس نے کچھ اور سوال کی سوال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہود کو پتا چل چکا ہے وہ آپ کی تاک میں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذکھ نہ پہنچے تکلیف نہ کوئی دے اس لیے انہیں ملک شام نہ لے کہ جاؤ واپس بیج دو حضرت عبو طالب آپ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اب محافظ گونڈنے کی باری آئی بورا کافلہ تھا کون ہو جو نبوت کی امانت کا محافظ تھیرائے جائے ابو طالب کی نظر بھی کی وہ جولانی دیکھو کہ اس نے اسی کو پسند کیا جس کو رب نے چنا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ جس کو رب نے چنا تھا وہ ابو بکر تھا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر تائی دار سما راز دار نبو پاس بانے سال دوستان گھرامی بڑے پڑے پہلوان بھی تھے بڑے لوگ بھی تھے لیکن حضرت ابو طالب نے کہا کہ ابو بکر آپ لے جائیں ابو بکر محافظ مقرر ہوئی ابھی بی سفت نہیں ہوئی ابھی میرے آقا سیدے کون ہیں لڑک پن میں ہیں اور عدرت ابو بکر آپ سے دو سال چھوٹے ہیں لیکن محافظ آپ کو مقرر کیا گیا آپ آپ کو واپس لے کے مکہ تشریف لے آئے آپ کی زندگی گزرنی شروع ہوئی آپ نے مکہ کی زمین پہ اخلاق باختگی کے جب سسلے دیکھے لوگوں کی حق مارنے کا سسلہ دیکھا غاصب لوگوں کی حالات دیکھے تو وہاں پہ آپ نے ایک معیدہ تشکیل پایا اور وہاں پہ آپ اس کے رکن بنے آپ نے وہاں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی میرے آقا کریم کائنات کے لیے عدل و مسافات اور امن و سکون اور سلامتی کا پیغام لے کے تشریف لائے تھے آپ اس وقت بھی لوگوں کو ہدایت اور خیر کا پیغام عطا فرماتے رہے اور لوگوں کے مسیحہ بن کے مکہ کی زمین پہ انسانوں کی مدد فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کو رب کی طرف سے حکم آ گیا آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے وہ لوگ جو آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے آپ کے کردار کو لوگوں کے سامنے نمونہ بنا کے پیش کرتے تھے کوئی بھی آپ کی آپ کے اخلاق حسنہ سے ہر فرد متاثر تھا آپ کے دنیا کے مساوات اور عدل کے معاملات میں آپ کے فیصلوں سے دنیا والے پوری طریقے سے متاثر تھے یہاں تک کہ آپ کے وقت میں ایک ایسا مسئلہ بنا کہ مکہ والوں میں تلوارے نکل آئیں وہ مسئلہ تھا کہ حجر اسود کو اپنی جگہ پہ متینات کرنا تھا کعبہ کی تعمیر میں برک پتھر تھا سب قبیلے چاہتے تھے کہ ہم اس کا یہ اعزاب ہم لیں کوئی بھی پیچھے اٹھنے کے لئے تیار نہیں تھا تو لڑائیاں شروع ہونے والی تھیں فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص آئے گا وہ فیصلہ کرے گا اگلے دن صبح جب وہ بھوٹی پہلا شخص جو قابط اللہ کے پاس گیا وہ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار تھے سب نے کہا کہ محمد آگئے ہیں انہی سے فیصلہ کراتے ہیں آپ نے فیصلہ فرمایا اپنی چادر اتاری اپنی ابا مبارک اتاری نیچے رکھی پتھر کو اٹھا کے اس میں رکھا گیا آپ نے فرمایا سب کی صدار آ جائیں اس چادر کو اٹھائیں اور اس جگہ پہ لے جائیں سب صدار وں سردار تھے وہ راضی ہو گئے تمام قبائل راضی ہو گئے کہ ہمارے سرداروں نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو رکھا ہے یہ میرے آقای کریم نبی پاک کی وہ فراست تھی جو آپ کو رب کائنات نے عطا فرمائی میرے آقای کریم نبوت کا اعلان چالیس سال کی عمر میں فرماتے ہیں لیکن میرے آقای کریم نبی چالیس سال کی عمر میں نہیں بنے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جب آپ مہت میں چھولا چھول رہے ہوتے تھے اور انگلی سے کھیڑ رہے ہوتے تھے میں آپ کی انگلی کو جہدر انگلی جاتی تھی کمر ادھر ہی پاگتا چلا جاتا تھا چاند ادھر ہی دوڑتا چلا جاتا تھا میں جان گیا کہ یہ شخصیت یہ ہستی یہ یہ کوئی متبرک ہستی ہے یہ عام بچہ نہیں ہے حضرت عباس آپ کے چچہ تھے اور انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا جنگ بدر فتح کے بعد قریش مکہ کو قیدی بنا لیا گیا سب سے کچھ سے کساس کچھ سے وہ ان کے مطابق حرجانہ لیا گیا اور ان کو کھروں کو پھیج دیا گیا حضرت عباس کی باری آئی آپ نے کہا بیٹا تمہیں پتا ہے کہ میں آیالدار ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس لیے مجھ پہ ترس کرو آپ نے فرمایا بس سب فرماتے بھی فرمایا چچا جان وہ تھیلی جو آپ ام فضل کو دے کے آئے تھے میری چچی جان کو دے کے آئے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا شہادت دی آپ کی نبوت کی بہتا وہ تھیلی کے بارے میں یا میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی اگر کسی اور کو علم ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے افسوس ہے ان لوگوں پہ جو آج بھی کہتے ہیں اہل مکہ کا یہ عقیدہ تھا جو غیب کا علم جانے وہ نبی ہوتا ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو دروا دے کے پیچھے کا علم مکہ مکہ کا یہ عقیدہ تھا عقیدہ عباس ریسی پہ اسلام لگائے مکہ کے حال کو مدینہ میں بیٹھ کے جو جانتا ہو اللہ کا رسول ہوتا ہے دوستان کرامی میرے میرے آقی کریم نبی پاک سید کونین نے جب اعلان نبوت فرمایا مشکل دور مکہ کی زمین پہ کوئی یہ سوچنے کیلئے تیار نہیں کہ تین سو ساٹھ بتوں کو چھوڑے اور ایک رب کی عبادت کرے ویسے تو آپ کو صادق اور امین مانتے لیکن جب آپ فرماتے کہ ان بتوں کو چھوڑ دو ایک رب کی عبادت کرو اس وقت وہ بگڑ جاتے میرے میرے آقا کی سچائی کا انکار نہ کیا میرے آقا کی صداقت کا انکار نہ کیا میرے آقا کی امانت کا انکار نہ کیا انکار کیا تو رب کی وعدہ لا شریک ہونے کا انکار کیا یہ نبی پاک اجال تھا کہ اپنے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوگے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن ہے مان لوگے آپ صادق اور امین ہیں تو سی سچی ہو پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ رب ایک اس کی وعد کرو ادھے نراز ہوگئے سارے کرن اٹھر بہ میرے آقا قریب نبی پاک سیدے کونہ نے علان نبوت فرمایا مکہ کی زمین پہ پہلے جھو لوگ چار نفوس نے کلمہ پڑا ہے وہ نفوس سب سے عالی ہیں سب سے حرفہ ہیں سب سے متبرک ہیں کیونکہ انہوں نے میرے آقا قریب نبی پاک کی رسالت کو سب سے پہلے مانا وہ کون سے نفوس تھے حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ مؤمنوں کی ماں اور میرے آقا کریم نبی پاک کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے آپ کے غلام زہد تیسرے حضرت علی جن کی عمر اس وقت صرف نو یا دس برس یہ سب افراب اس گھر کے لوگ تھے جس میں میرے آقا نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار رہتے تھے یہ اس گھر کے لوگ تھے اب چاہیے تھا کہ کوئی آقل والق معزز انسان آپ کی منبوت کو مانے اور آپ کا کلمہ پڑے تو وہ جب اس طرف جب نگاہ اٹھائی تو پہلا شخص جو دہرہ اسلام میں داخل ہوا جس نے نبی پاک سید کونین سے موجہ طلب نہیں کیا بلکہ آپ کی دعوت پہ اسلام لایا وہ کون تھا کون تھا نگاہ اٹھاؤ کائنات کا وہ معزز ترین شخص سید ابو بکر خدیق رضی اللہ تعالی مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر تائی دار صدا راز دار نبو باست بہن ارشان کلی کلی نگر نگر ابو بکر کلی کلی نگر نگر ابو بکر مکہ کا متمول تاجر مکہ کی مجلس شورہ کا اہم رکن اور مکہ کی زمین پہ قریش کے خاندان کا ایک عظیم سردار جس نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو عزت عطا کی اور اسلام کو معزز بنایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو تھے آپ کے بارے نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی نیکیاں دوسری طرف رکھ دو پلڑا وہ باری ہوگا جو ابو بکر کا ہوگا قرآن نے جس کی شہادت تھی نو آیات میں جس کا تذکرہ ہوگا وہ کون ہے وہ ابو بکر ہے تیس آدیس میں جس کا تذکرہ ہے وہ کون ہے جس کے فضائل بیان کی میرے آقا نے وہ کون ہے ابو بکر ہے جس کے فضائل فرشتوں نے بیان کی اور اس کی صداقت کی قوائدی وہ کون ہے وہ ابو بکر ہے کیونکہ ابو بکر کا مطلب ہی پہل کرنے والا ہے وہ کہاں پہل گئی ایمان لانے میں پہل کی نبی کی معاملت میں پہل کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت میں آپ کے ساتھ پہل کی آپ کے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے کے گئے ابو بکر ساتھ تھا اگر میدان جنگ ہو تو ابو بکر ساتھ تھے میدان عمل ہو تو ابو بکر ساتھ تھے جب کہیں بھی کہاں بھی کسی جگہ بھی ضرورت پڑے ابو بکر ساتھ ہوں کیوں کیونکہ ابو بکر کو رب کائنات میں معامل رسول بنا کے بھیجا ہے رب کریم کی طرف سے آپ کو یہ احساز عطا کر دیا کیا تھا کہ ابو بکر تجھے کائنات میں ہمیشہ کے لیے معامل رسول بنایا گیا ہے دوستان گرامی وہ ابو بکر جس کی چار نسلیں صحابیت میں ہیں کسی صحابی کو یہ عزاز حاصل نہیں جس کی چار نسلیں صحابیت میں ہیں دوستان گرامی وہ ابو بکر اسلام لاتے ہیں کب اسلام لائے جب دشمن کی تلواریں چمک رہی تھی اور میرے آقا قریب سیدے کون تنہا نبی پاک کا ساتھ دینے والا کون تھا ابو بکر میرے آقا کو پریشان کیا گیا آپ کو تنگ کیا گیا ابو بکر تھال بن کے اوپر آ گئے ابو بکر کو زودہ کوب کیا گیا مارا گیا لیکن ابو بکر نے اپنا حال کبھی نہیں بیان کیا کہا میرے آقا کا کیا حال ہے مجھے بتا دو سالک سے کچھ اترتا ہی نہیں جب تک آقا کے نظاروں کو نہ دیکھ لے محمد رسول اللہ کے جنبوں کو نہ دیکھ لے ایک دن حیدر قرار بیٹھے تھے دوست رفقہ بیٹھے تھے جانتے ہو ہم میں سے زیادہ جھری کون ہے حیدر قرار سے بڑھ جھری کون ہو سکتا ہے فاتح خیبر ہے اور جس نے بڑے بڑے سرماؤں کو تہتے کیا وہی جری نہیں یاد رکھو جس دن بدر میں محافظ رسول کی ضرورت تھی اور ہم سب کے پاؤں لرز رہے تھے اس دن ایک ہی شخصیت تھی جس نے سینہ تان کہ کہا تھا ہاں میں محمد رسول اللہ کی محافظ کروں گا وہ کون تھا وہ ابو بکر تھا اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ دوستان گھرامی یا رسول اللہ دوستان گھرامی سید ابو بکر پہلے افضل البشر باد ارزم دیا ہے یعنی دنیا کائنات کے مومنوں میں سب سے پہلے ہیں انبیاء کے بعد مومنوں میں سب سے پہلے ہیں میرے آقا کریم نبی پاک پہ ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں اور سب سے پہلے مدینہ میں جس نے خطبہ دیا وہ ابو بکر خلاف راشدہ پہ جو سب سے پہلے بیتھا وہ ابو بکر ہے مسلح رسول پہ جس کو سرکار نے سب سے پہلے حکم دیا وہ ابو بکر ہے جس نے میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کی زندگی میں آقا کریم کے حکم کے مطابق کئی نمازیں پڑھائیں میرے آقا بیمار ہیں اپنے حجرہ مارک میں تشریف فرمائیں آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں مومنوں کی ماں حضرت بی بی آئیشہ فرماتی ہیں وہ ان کا دل کمزور ہے وہ مسلح رسول پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے وہ مسلح رسول پہ نہ کھڑے ہو پائیں گے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ گوارہ نہیں کہ ابو بکر ہو اور مسلح کسی اور کو دے رسول یہ نبی کا فیصلہ ہے آقا کریم کا فیصلہ ہے آپ نے فرمایا مجھے گوارہ نہیں کہ ابو بکر موجود کی میں مسلح کسی اور کو دے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین نے صحابہ کو اجازت دی حجرت شروع ہوئی میرے نبی پاک سے سیدنا آبو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا ہو کرنے آبو بکر ایک دن چلیں گے آبو اللہ اللہ وہ دن آگیا وہ کون سا دن تھا قریش کی تلوارے کاشیانہ نبو سے بار بینیام ہوئی ہوئی تھی وہ اس انتظار میں تھے کہ سرکار تشریف لائیں بار آئیں تو نعوذ بللہ آپ کو قتل کیا جائے ادھر سے حکم الہی ہوگا ہوئی الہی سرکار کھر سے نکلے سید کونین تشریف لے کے جاتے ہیں ابو بکر کے کھر جا کے نوک کرتے ہیں دستک دیتے ہیں آگے سے سیدنا ابو بکر ارد کرتے ہیں یار رسول اللہ میں حاضر ابو بکر تمہیں کیا معلوم تھا کہ یار رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا ایک دن ہوگا ہم چلیں گا میں اس دن سے انتظار میں راتوں کو سونا چھوڑ دیا یار راتوں کو نہیں سوتا کہ آقا آئیں کہ ہی انہیں پریشانی نہ لا کو ابو بکر چلو یار رسول اللہ تیار سور کی جانب سفر شروع ہوتا ہے ابو بکر کبھی آگے پھاگتا ہے کبھی پیچھے پھاگتا ہے کبھی دائیں مڑتا ہے کبھی بائیں مڑتا ہے اللہ اللہ سرکار پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بار ہے کیوں پریشانی یار رسول اللہ مجھے پریشانی لاک ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو تنگ پیچھے سے جا کے دھکنا پوچھا ہے تو میں پیچھے کی طرف بھاگ جاتا ہوں آگے سے ڈر ہوتا تو میں اگلی طرف دوڑ آتا ہوں دائیں سے مجھے ڈر اور خوف ہوتا ہے تو میں دائیں چلا جاتا ہوں بائیں سے خوف ہوتا ہے تو میں بائیں چلا جاتا ہوں یہ ابو بکر سے ہر مصیبت کو دے میں پہنچے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے نرم و نازق پون سنگلاخ چھٹانے یہ زخمی ہو جائے گی یا رسول اللہ آج براک بھی نہیں ہے رف رف بھی نہیں ہے لیکن آپ کا خادم ابو بکر تو ہے یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے آپ ان کی کاندوں پہ سوار ہو یہ ابو بکر اپنے پنجوں پہ چلتے ہو یہ سفر کرتے جب غار سور کے موں کے سامنے آئے آپ کو اتارا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں صفائی کر گیا اندر تشریف لے گئے غار کو صاف کیا غار کو صاف کیا باہر آئے حضور صفائی ہو گئی آپ تشریف لے گئے آپ نے آرام کے لیے لیٹے سرانہ نہ تھا سیدنا ابو بکر نے اپنا زانو پیش کیا سبھال اللہ سبھال سراخ رہ گیا تھا ابو بکر کی نظر پڑی سبھال 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 جلوے تھے ابو بکر کی نظر تھی اللہ 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 جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ابو بکر کے مرتبے بڑھتے رہے اللہ اللہ یہ ابو بکر کا وہ ارتقائی سفر تھا جس نے ابو بکر کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا کیونکہ یہ وہ سفر تھا جس میں جلوہ مصطفیٰ تھا اور ابو بکر تھا ایک نظر جو ایمان سے دیکھ لے وہ صحابی بنتا ہے جس کی نظریں ہمیشہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہیں وہ کیا بنیں گا وہ صدی کے اکبر بنتا ہے پھر کیا تھا کچھ بیتاب ہوئے سرکار نے کہا ابو بکر کس چیزیں تمہیں پریشان کیا یا رسول اللہ میری ایڑی پہ کچھ چیز ڈنگ کر رہی ہے جب ایڑی پیچھے کی گئی تو پیچھے سے سام تھا زہریلہ سام تھا میرے آقا نے تریاغ لگایا وہ لبے دان لگائی جو شفاہ عطا کرتی ہے جو وہ ہانڈی میں پڑ جائے تو وہ ہزاروں لوگ کھا جائیں ختم نہیں ہوتی وہ جو ابو بکر کے پاؤں پہ لگ جائے تو سام کی زہر وہاں پہ پتہ ہی نہیں کدھر گئی یہ میرے آقا سیدے کونین مدنی تاجدار کا ایزاد ہے پھر کیا تھا قریش دھولتے ہوئے آئے دیکھا تو آگے مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے کبودری نے انڈے دیئے ہوئے ہیں قریش نے میں سے ایک نے کہا اگر محمد اس جدر تشریف لے کے جاتے تو کیا یہ مکڑی اتنی دیر میں جالا بنت جاتی کیا اتنی دیر میں یہ کبودری انڈے دے جاتی اتنے میں وہ وہاں سے واپس موڑ آئے وہاں سے واپس موڑ آئے واپس موڑے اور انہوں نے اپنے آگے دوننا شروع کر دیا رب نے ہر چیز کو اس کی نبی پا کی معاملت کرنے کا کچھ فیدہ دیا انکبود صورت پڑھتے ہو مکڑی کا ذکر ہے یہ عزت کیوں ملی یہ وہ جالا بلنے کا فیضان ہے دنیا میں کبودر حلال ہے جہاں بھی جاؤ کھالو لیکن مکہ کے کبودروں کو کوئی نہیں کھا سکتا وہاں پہ دانے تو پوری دنیا سے جاتے ہیں کہ یہ وہاں کے کبودروں کو ڈالنا لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی ساتھ ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کبودر کی اولاد کبودری کی اولاد وہاں پہ چک رہی ہوتی ہیں انہوں نے میرے نبی کی خدمت کی تھی انہیں رب نے تحفظ عطا کر دیا ہے حرم بنا دیا مکہ کو یہ دوستانِ گھرامی اگر کبودری کو ایک اندہ دینے کا اتنا سلاح ملا ہوگا تو ابو بکر کو نبی کی خدمت کا کیا سلاح ملا ہوگا نبی کی خدمت کا کیا سلاح ملا ہوگا شہزادہ فاروقِ عاظم کبودہ پیر محمد بدردجا فاروقی صحیح نارا رسالہ طریقت کا کوئی سلسلہ نہیں جو ابو بکر کے فیض سے محروم ہو طریقت کا کوئی سلسلہ نہیں جو ابو بکر کے فیض سے محروم ہو نقشبندی ڈاریک درے ابو بکر سے فیض لیتے ہیں اور کس واسطے سے لیتے ہیں ابو بکر کا فیض امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جا کے لیتے ہیں امام جعفر صادق کی بارگاہ سے جا کے لیتے ہیں یاد رکھو امام جعفر کون ہیں وہ شیعوں کے بھی امام ہیں قادریوں کے بھی پیشواہ ہیں اور انہیں فیض کہاں سے ملا ان کی ماں سے ملا ان کی ماں کون تھی وہ حضور سید کانین حضرت نبی کریم سید کانین کی بارگاہ میں یہ فیوز جو ابو بکر کی بارگاہ میں گیا وہاں سے آپ کی پوتی امام باکر کے گھر آئیں اور ان کی بطن سے سیدنا امام جعفر صادق تعلید ہوئے اور انہوں نے سسرہ نقبندی کو بھی فیض دیا سسرہ قادری کو بھی فیض دیا سندرہ امیشی کو بھی فیض دیا یاد رکھو قادریوں کہاں بھاگ کے جاؤ کے ابو بکر کے فیض سے کوئی راہ خالی نہیں ہے سدائے جورا شریف حضرت عم فروہ نے فیوز دیا حضرت عم فروہ نے حضرت عبو بکر صدیق کی بارگاہ سے دیا اور پھپی حضرت عبیبی عائشہ مومنوں کی ماں سے لیا اور وہاں سے امام جعفر کی بارگاہ سے پھر نقشبندیوں نے بھی فیض دیا جشتیوں نے بھی لیا سربردینوں نے بھی لیا اب حضرت امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر نے دو دفعہ جنا کیونکہ حضرت امام فروہ ماں اور باق دونوں طرف سے صدیقی تھی دوستو یہ بات ہے آج انکار کرتے ہو ابو بکر کے فیوز کا ان کے فیض کا تو یاد رکھو ابو بکر کے فیض سے دنیا کائنات کا کوئی گھر خالی نہیں کیونکہ میرے آقا نبی پاک سیدے کونین کا فیض جو آپ کو سور میں ملا وہ کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا اس لئے عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے ایک رات کا فیض دے دے مجھے ایک رات کی کمائی دے دے میری زندگی کی کمائی لے لے میں پھر بھی کہوں گا سودا فیدے والا ہے وہاں سے آگے چلتے ہیں سفر ہوتا ہے کبا کے مقام پہ جاتے ہیں کبا پہ دو شتریات ہیں دو اونٹنیاں ہیں کوئی نبی پاک سیدے کونین مدری تاجہار کے ہاتھ چھوٹا ہے کوئی ابو بکر کے ہاتھ چھوٹا ہے کسی کو پتا نہیں چلتا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے پہلے تو آقا کی شبی علیدہ تھی اور غلام کی شبی علیدہ تھی جب حصور میں توجہ ہوئی تو پھر تن بھی بدل گیا من بھی بدل گیا سیدنا صدیقِ اکبر کے بارے میں میرے نبی پاک فرماتے ہیں کائنات میں جن جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے سب کے بدلے میں نے ان کو دے دیئے ابو بکر ایسا ہے کہ میں روزِ میشن والے دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور جا کے ارض کروں گا کہ میرے پہ اس شخص کے بے شمار احسان ہیں اے رب کائنات اس پہ اپنے فضل عطا کریں اور اسے اپنے اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں دوستانِ گھرامی میرے آقاِ قریب نبی پاک سیدِ کونین کے وہ غلام جن کی زندگی آقاِ قریب نبی پاک سیدِ کونین مدنی تاجدار کی غلامی میں بسر ہوئی سوڑا سبحان اللہ مدینہ کی زمین تھی مسجدِ نبی شریف تھی سبحان اللہ ایک دن جمعہ کا ٹائم تھا سیدنا ابو بکر عادت کے مطابق جلوہِ مصطفیٰ کو دیکھنے کے عادی تھے اگلی صحب میں بیٹھ گئے تاکہ آقا آئیں تو جلوہوں کو دیکھیں حکم دے تو سب سے پہلے حکم ماننے والوں میں شامل ہو جائے حضرتِ عقیل نئے نئے مسلمان اسلام لائے انہیں یہ پسند نہ آیا کہ ہمیں چھوڑ کے ابو بکر سارے حکم مانیں التفاق کی نظر ہو تو ابو بکر پہ ہو اس نے کہا ابو بکر نرب پیچھے بیٹھ جاؤ حضور جو ہو کر پیچھے بیٹھ گیا علی کرم اللہ وجل کریم بھی دیکھ رہے تھے نماز ختم ہوئی لوگ چلے گئے میرے آقا کریم تشریف فرما تھے علی کرم اللہ وجل کریم نے کہا حضور آج بھائی عقیل نے ابو بکر کی دلہ داری کی اچھا نہیں کیا کہا کیا کیا کہا اگلی صف سے اٹھایا پیچھلی صف پہ پیج دیا کہا ابو بکر نے کیا کہا اللہ اللہ ابو بکر نے کیا کہا یا رسول اللہ ابو بکر نے کچھ نہیں کہا کہنا مانا اور اسی پیچھلی صف میں بیٹھ گیا آپ نے فرمایا عقیل کو بھی بلا ابو بکر کو بھی بلا عقیل کو بھی بلایا ابو بکر کو بھی بلایا ابو بکر کیا ہوا یا رسول اللہ شہزادہ نے حکم دیا میں نے مان دیا یا رسول اللہ میں نے مان دیا عقید تمہیں معلوم ہے جب تلواریں میرے لیے اٹھی ہوئی تھی مکہ کی زمین پہ اس وقت مجھے بچانے والا کون تھا ابو بکر تھا جب دشمن نے میرا کھانا پینہ بند کر دیا شہبِ ابھی طالب میں مجھے قید کر دیا اس وقت ہماری مدد کرنے والا کون تھا ابو بکر تھا جس دن قریش کی تلواریں بے نیام تھی اور میرے درپیہ تھی اس دن مجھے مکہ کی زمین سے بچا کے لانے والا کون ہے ابو بکر ہے یہاں تک ہی نہیں یاد رکھو کہ یہ جس مسجد میں تم بیٹھے ہو اس کی زمین کس نے کری لی ابو بکر میٹا یہ میرا موسن ہے عقیل کی آنکھوں میں بھی آسو تھے سیدنا ابو بکر کی آنکھوں میں بھی آسو تھے یا رضو اللہ اندہ ایسے نہیں ہوگا اندہ کبھی ایسے نہیں ہوگا یہ تھے ابو بکر موسن ہے احسان کرنے والے اور احسان کر کے نہ چتلانے والے اللہ اللہ چالیس ہزار درم آپ کے پاس موجود تھے اللہ اللہ جب مشرف با اسلام ہوئے وہ سارے اسلام کی عظمت کے لیے اور ان مظلوم غلاموں کو آزاد کرنے والے کرنے کے لیے صرف کیے ان میں حضور سیدنا بلال احسان کرنے والے اللہ اللہ آپ تشریف لے کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں امیہ بن خلف آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا ہے نبی پاک پریشان ہوتے ہیں کر تشریف لاتے ہیں ابو بکر اگر بلال کو آزاد کرا دیا جائے یا رسول اللہ 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 تشریف لے جاتے ہیں امیہ بتاؤ کیا لیتے ہیں امیہ پہلے سوچنے لگا دس ہزار بڑے ہیں دس ہزار درم دے دو چھیں کہ دے دو کوئی بڑی بات نہیں کہا نہیں 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 میں بھول گیا وہ تمہارا یمنی غلام ہے نا جو پڑا لکھا ہے اور تمہارا سارا حساب کتاب بھی لکھتا ہے وہ بھی دے دو کہا وہ بھی لے دو دونوں چیزیں دیں اور بلال کو پکڑا جانے لگے یار میری بات تو سنو ابو بکر تم مکہ کے سمیدار تاجروں میں سے تھے تم نے کبھی کھاٹے کا سعودہ نہیں کیا آج یہ کیا ہوگا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہے ایک حبش کی کالے غلام کے لیے تم نے دس ہزار درم دے دیئے ایسے دس آجاتے ہیں وہ اپنا پڑا لکھا یمنی غلام بھی دے دیا کہا تم نہیں سمجھ پاؤگے کیا بات ہے لالہ لالہ تم نہیں سمجھ پاؤگے یہ ابو بکر کا وجدان اور اس کا عشق کی جانتا ہے کہ آقا کی زبان سے نکلے اور ابو بکر وہ کام پورا نہ کرے سبحان اللہ یہی ابو بکر کا وہ محبت تھی کہ جنگ کے لیے غزوہ کے لیے حکم ملا کہ سب اپنے اپنی گھر کے اسباب میں سے کچھ حصہ اپنے مال و مطال میں سے کچھ حصہ غزوہ کے لیے پیش کریں صفائیوں کے لیے سب نے اپنی اپنی بسات کے مطابق اپنے اپنے حصے پیش کیے سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بڑا حصہ پیش کیا سیدن عمر فاروق کے پاس بھی کافی مال تھا انہوں نے دو حصے کیے آدھا پیش کر دیا آدھا رکھ دیا گھر والوں کے لیے ابو بکر نے سوچا گھر میں کہ آقا طلب کریں ابو بکر گھر میں رکھ لیں یہ عشق میں کچھ بنتا نہیں گھر کی ساری چیزیں کٹھے کی ایک گٹھٹی باندھ جانے لگے سوچا میرے پاس لباس بھی تو اچھا ہے اللہ 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 میں بوریا پین کے لیے تو بتارہ کر رہا تھا بوریا پینا لباس کو بھی باندھا اٹھا کے ہرے رسول پہ آئے آقا جانتے ہیں کہ میرے غلام کیا کر رہے ہیں سیدن عمر فاروق سوچ رہے تھے آج میں بڑھ جاؤں گا آج میں بڑھ جاؤں گا میرے پاس اس دفعہ مال زیادہ تھا سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے سرکار پوچھتے ہیں تم بتاؤ تم کیا لے کے آئے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو عرض کی کہ رسول اللہ اپنے مال کے دو اسے کیے ہیں ایک دے آیا ہوں ایک کروالوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک لے آیا ہوں ابو بکر تم نے کیا کیا اللہ اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ جو گھر میں تھا لے آیا ہوں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اللہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے یا رسول اللہ میرے گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول سبحان اللہ میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے آنکھوں میں آنسو تھے اور سرکار کی بارگاہ میں وہ سب کچھ پیش کر رہے تھے اتنے میں جبریل امین آئے بوریہ کا لباس بیتا ہوگا جبریل کیا ہوگا مخمل اتار کے بوریا پہن لیا ہے کہا آج رب کو آپ کے یار کی ادا پڑی پسند آئی رب نے حکم دیا تمام کدسی آج بوریا پہن لو آج تم تقلید ابو بکر کرو دوستانِ گرامی یہ ابو بکر کا مقام ہے کہ کچھ سی بھی آپ کی تقلید فرماتے ہیں کچھ سی بھی آپ کی تقلید کرتے ہیں آپ نے میرے آقا کریم نبی پاک سیدے کونین مدنی تاجدار کے اس دنیا سے چلے چھانے کے بعد اسلام کو سہارا دیا وہ وقت جب سب قدم ڈگمگا گئے تھے اس وقت ابو بکر کا خطبہ ہی وہ خطبہ تھا جس نے مسلمانوں کو دوبارہ قیم کیا وہ سیدنا ابو بکر کی ہی وہ شخصیت تھی جس نے اسلام کی نشاتِ ثانیہ کو برقرار رکھا اسلام کی عظمت کو برقرار رکھا اور آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخی خطبہ ہے اور اس کے بعد خلافت کی باگ دور سمال کے اسلام کو ایک قوت عطا کی دوستانِ گرامی ابو بکر نے جاتے ہوئے وسیعت کی اللہ اللہ مجھے علی کرماللہ و عجل کریم کو عرض کی کہ آپ گسل دیں اللہ کیونکہ میرے نبی پاک کو آپ نے دیا ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد سبحان اللہ فرمایا کہ میری میت کو لے جانا اور مواجہ رسول کے سامنے رکھنا مواجہ رسول کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے اگر اندر سے حکم ملے تو وہاں لے جانا نہیں تو بقی میں جا کے دفن کر دینا جب آپ کی آپ کی جست خاکی کو اٹھایا گیا اور آپ کے آپ کو جا کے دروازے کے سامنے رکھ کے صدا دی گئی یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو پھر آپ کے لئے وہاں پہ قبر کھو دی گئی اور آپ کو اس جگہ پہ مدھون کر دیا گیا جو کائنات کی سب سے آلہ زمین ہے سب سے آلہ سباہ اللہ مفسرین کا مفتیان اعظام کا تمام اطلق و عقائد کے دانشوروں کا یہ مشترقہ فیصلہ ہے کہ کائنات میں سب سے متبرک زمین وہ زمین ہے جہاں پہ مواجہ رسول ہے سباہ اللہ اور جس کو اس جگہ پہ نصیب ہو جائے جو ایک دفعہ حاجی ہو آئے وہ جنت اپنے لئے پکی سمجھا ہے اور جس کی قبر ادھر ہو تم اس کی جنتی ہونے پہ شکر ہو سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں گے تو کون جو بھی مومن جاتا ہے وہاں پہ جا کے کیا کہتا ہے ایک دماغی بڑھاتا ہے پھر کہتا ہے اصلاة والسلام علیک یا عبو بگر خارجی ہو سننی ہو یہ اور مسئلہ رکھتا ہو وہاں سب کی زبان سے نکلتا ہے اصلاة والسلام علیک یا عبو بگر پھر آگے ایک قدم بڑھاتا ہے پھر پیرتا ہے اصلاة والسلام علیک یا عمر دوستان گھرامی طریقت نام ہے عقابر کی تقرید کرنے کا طریقت نام ہے نبی کے غلاموں کے قدموں کو تھام کے چلنے کا اور اس میں ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے صدیق اکبر کی مثال کافی ہے وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ آسمان پہ میرے دو وزیر ہیں اور دو زمین پہ ہیں اور زمین والے کون ہیں ابو بکر عمر قیامت والا دن ہوگا میدان ملاشر میں سرکار کرید جب میزان پہ کھڑے ہوں گے رب حکم فرمائے گا مالک کو اور عزوان کو جاؤ جلد کی چابیاں بھی لاؤ اور دوزق کی چابیاں بھی لاؤ اور جا کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دو سرکار کی بارگاہ میں وہ چابیاں آئیں گی سرکار اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے اب آواز دیں گے ابو بکر عمر ادھر آؤ یہ چابیاں سمبھال لو یاد رکھو طریقت نجمدیہ کے راہیو چورہ شریف سے وابستہ طریقت کے راہیو ہمارے ابو جت نے کوئی بھول بھولئیوں میں نہیں ڈالا وہ راہ اپنائی ہے جو صحیح تمہیں در رسول تک لے جانے والی ہے اس کے رسول کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھر لو اتباع رسول زندگی کا اپنی زندگی کا اصول بنا لو اور درود پاک پڑھنا اپنی راتوں کا اپنی تنہائیوں کا وظیفہ بنا لو پھر دیکھنا تم پہ کرم ہوگا کیسا کرم ہوگا جیسا بابا چرائی نے سبق دیا تو وہ ایسا ہو گیا جب امیر ملت کو سبق دیا تو اس نے یہ سبق یاد کیا وہ اس وقام تک پہنچ گیا اکبال اس کے قدموں میں بیٹھ دوستانِ گرامی خاجگان چورا شریف خاجہ خاجگان بابا جی فقیر محمد رحمت اللہ اللہ آپ کا تلق دونوں ہستیوں سے ہے طریقت کی راہ اختیار کرنی ہو تو آپ صدیقی کہلاتے ہیں نصب کے واسطے کو دیکھنا ہو تو آپ فاروق کی کہلاتے ہیں یاد رکھو تمہاری نسبت چورا شریف سے ہے تو ان دو شخصیات سے کائنات کی جو افضل ترین شخصیات ہیں انہی کے پیروکار ہیں آج انہی کا پیغام لے کے حضور قبل رسول سے اپنے واسطوں کو اس طرح کامل کرو کہ تمہارے دل میں بسے تو مدینہ بسے تمہاری جادوں میں بسے تو مدینہ بسے تمہارے خیالات میں بسے تو مدینہ بسے تم تم زہری ٹنڈور نہ پیٹھو تمہارا کال فیل کے وائی دے کہ تم محمدی ہو تمہارے کال فیل کے وائی دے کہ تم محمدی ہو تم در رسول سے واسطوں کو کامل کر لو اس کے سرکار کی کنڈین جلال و دل میں باد مرنے کے لہب میں بھی اجالہ ہوگا دوستان گھرابی یہی وہ عبدی اور سرمدی پیغام ہے جس کو لے کے بابا جی چوراہی کی بارگاہ سے امیر ملت لکھ لے تھے اور پھر ایک دن جا کے کھڑے ہوئے تو جا کے بابا جی کی بارگاہ میں عد کرتے ہیں کابل تھنار کی جنت ہوئی نصیب کابل تھنار کی جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے قسمت میری بدل اس دنیا میں بیراروی کے دور میں دنیا میں انسان بے شمار بیراروی کے شکار ہیں فطروں میں پڑے ہیں دنیا میں ایمان کے ڈاکو ترہ ترہ کے لباد پین کے مومنوں کو گمراہ کرنے کے لئے مصروف عمل ہیں آج ایمان بچانا ہے تو ایمان بچانا ہے تو کسی فقیر محمد کی دامن سے جوڑ جاؤ کسی 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 مجتد علیف سالی کے دامن کو پکڑ لو کسی بہاود دین نقش بن شہنش بخارہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ جس نے کہا تھا میں جب تک اپنے مرید پہ نگاہ نہ ڈالو میں رات کو آرام نہیں کرتا وہ علامہ نے آرد کی یا شیح آپ کو بلانا ہو تو کیسے بلانا جائے بہاود دین نے کہا تھا بخارے کی طرف مو کر کے مجھے آواز لگھانا میں آ جاؤں غلامہ دو سانے گرامی مشکل وقت آیا مشکل دور آیا غلامہ کو یاد آیا کہ میرے شیخ نے کہا تھا کہ جب پیڑ پوے جب مشکل آوے میں نے یاد کر لئی منارے دی اوپر کھڑی تھی جلاد پیچھے ایک دکا دینے کے لئے تیار تھا کہتی ہے المدد یا شباب و تین نقش بن اتنے میں جلاد نے دکا دے دیا نیچے آئی سوچ یہ تھی کہ میں نیچے جاؤں گی ایک ایک ہڈی پسلی علیدہ ہو جائے گی وہاں پہ کچھ نہیں رہے گا کافی دیر با زمین نہ آئی نیچے بہا و تین نقش بن نے پکڑا اور کھڑا کر دیا آنکھ کھولی تو شیخ سامنے تھا آپ نے فرمایا شیخ آپ کدھر تھے آگئے آپ نے فرمایا تو از منارہ احمدی بند از بخارہ احمدن نیچے آئی سارت عظمت شان مصطفیٰ علی گلی نگر نگر ابوبکر ابوبکر نارہ حیدری احسان آلیا چورا شریف فیضان چراہی شہزادہ فاروق آدم قبلہ پیر محمد بدرد جعفاروں کی ظاہر نارا رسال دوستانِ گھراوی اس مردِ دربیش جس نے چولہ شریف کی رمی پہ پیٹھ کے حدود شیدنا بہابتی نقش بن شہنشاہ بخارہ کے فائز کو پرسکی پاکوہند کے کونوں تک پہنچایا وہ وہ ہستی ہے جس نے فقر کو پسند کیا بادشاہت کو پسند نہ کیا خود بوریا نشین رہے اور لوگوں نے پوچھا حضور دو شہدادوں کو خلافت دے آئے ہیں تقابل ہوگا کیا نہیں ایک کو میں نے امیروں کا پیر بنا دیا ایک کو گریبوں کا پیر بنا دیا اللہ اللہ سبحان اللہ آشاءاللہ اللہ اللہ یہ وہ بوریا نشین تھا جو خود تو بوریے پہ بیٹھتا تھا لیکن دنیا کی بادشاہت وہ بانٹا کرتا تھا ایک دکھا واسرائے ہند آیا اور کہنے لگا عدور آپ کی درگا بڑی غریب ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ عدمت کر دوں صرف آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہوگا آپ یہ حکم نامہ جاری کر دیں کہ ترکوں کے خلاف انگریزوں کی جنگ جائز ہے آپ نے فرمایا میاں یہ بکنے والا فقیر نہیں ہے جاؤ کوئی اور دیکھو میں کہا ہوں مال اور بڑے مل جائیں گے یہ وہ ترویش ہے جو محمدی واللہ ہے اور محمدی ٹکڑوں پہ گزارہ کرتا ہے آؤ اپنے بابے سے اپنی محبتوں کے واسطوں کو صحیح کر لیں اور بابے کی اطباہ کرنا شروع کر دیں دنیا کی یہ چکا چون جہاں بھی جاؤ گے تمہارے آنکھوں کو کبھی خیرہ نہیں کرے گی کیونکہ بابے کی بارگاہ کا سرما تمہیں وہ بینائی عطا کرے گا کہ وہ تختیں سکندری پہ دھوکتے تھے ہی جن کا بستر لگا ہو تیری دوستانِ گرامی اس دل کو چاہتا ہے کہ ابو جھت اور اکامرین کی یہ ذکریں خیر جاری خاری رہیں اور یہ ایسے ہی رات گزر جائے لیکن یہ ہر چیز کا اختتام ہے آج کی پیفل کا اسی پہ اختتام گجرانوالو بابا جی چھرائی کی التفات کی خاص نظریں اس زمین پہ اٹھییا ہے یاد رکھو یہ وہ وہ خطہ ہے جس کو میرے بابے نے پسند کیا یہاں سے آپ سے فیوز لینے والے بے شمار لوگ ہیں یاد رکھو میرے بابا جی کے فیض کا ایک پرنالا گجرانوالا کی طرف بھی ہے یاد رکھو یاد رکھو اس لیے اگر فیض بابا چھرائی لینا ہو تو بابا جی کی پرنگاہ میں چلے جاؤ چلے جاؤ تمہارے لئے فیض کا حصہ موجود ہے انشاءاللہ موجود ہے بابا چھرائی فیضانے چھرائی فیضانے چھرائی آستانالیا چورا شریف صداے چورا شریف اللہ 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 میں اس بابے کی بات کر رہا ہوں جس کا پوتا علی پر کی زمین پہ کھڑا تھا کوڑی پہ سوار تھا علی پر پیر علی حسین صاحب پیر شایل آسانی کا پوتا جب آپ کا وصال ہوا شایل آسانی رحمت اللہ 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 آپ کے قدم کو پکڑ کے رونے لگے رو رہے تھے آپ نے فرمایا شہزادے بس کر اللہ خیر کرے سی نہ مانے آپ نے پاؤں نہ چھوڑا آخر پہ خاجہ پیر محمد شفید رحمت اللہ 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 فرمانے لگے سب زادے بیتے دنیا نے دیکھا کہ دنیا میں فیض کا سسلا پیر علی حسین کی بارگاہ سے کیسے چلا علی پر کی زمین پہ علی حسین کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آیا یہ وہ اس بابے چرائی کے پوتے کی بات ہے جس کا پوتا نکے موڑنا جانتا ہو اس بابے کا کیا کمال ہوگا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آج کی یہ پتزوک اور بارونک ریفل اسی پہ اختتام پتی میں ان تمام انتظامیاں کے لوگوں کو جنہوں نے اس کا انعقاد کیا سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ سوز یہ بتلاتا ہے کہ سرکار کرم فرما رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کی آنا حاضر ہونا قبول فرمائے واخر و دعوان آل الحمدللہ رب العالمین بابا جی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارس یاد رکھو دلوں میں یہ تاریخ نوٹ کر لو بارہ تیرہ مارچ قبلہ عالم غوث زمان قطب زمان حضور بابا جی خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارس جورہ شریف کی زمین پہ انعقاد پذیر ہوگا بارہ کو کافلے جورہ شریف کی طرف روانہ ہوں گے بارہ مارچ بارہ مارچ انشاءاللہ بارہ مارچ یاد رکھنا واخر و دعوان آل الحمدللہ رب العالمین رب العالمین